مسلح افواج پر تنقید کی سزا پانچ سال قید دو لاکھ جرمانہ عمران ریاض خان کی اپنی ویڈیو وائرل اینکر عمران ریاض خان کے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج اور اداروں پر تنقید پر کتنی سزا کا حکومت نے بل پاس کیا ہے عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ مسلح افواج اور ان کے اداروں پر تنقید کرنے والوں کے خلاف دو سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا کے بل کی منظوری دے دی گئی ہے یہ بل منظور کر لیا گیا ہے کچھ سوالات پیدا ہوئے تھے کچھ چیزیں کلیر ہو گئی ہیں یہ کلیر ہو گیا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت افواج پاکستان پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ تنقید کی جا رہی ہے نماز شریف نے شروع کیا ہر جلسے جلوس میں فوج کو گالی دی نارے بازی کی جرنیلوں کے نام لے کر گھٹیا قسم کے الزامات لگائے گئے یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا عمران ریاض خان کا مزید کہنا تھا کہ اس پروپے گنڈا صرف واج پاکستان میں بے چینی پیدا ہوئی پروپے گنڈا اس لیول پر چلا گیا ہے کہ گلی محلوں میں پہنچ گیا ہے سوشل میڈیا پر لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے پیڈ کمپینٹس چل رہی ہیں یہ جو بے چینی ہے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے عمران ریاض خان کا مزید کہنا تھا کہ جو فوج پر تنقید کرتے ہیں گالی دیتے ہیں فوج سے پیان کرنے والے ان کو موثر جواب نہیں دیتے تگڑا جواب ملنا چاہیے تھا پروپے گنڈے کو روکنا چاہیے تھا بازے رہے کہ عمران ریاض خان کی یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد عمران ریاض خان نے پاک فوج پر کڑی تنقید چرو کر دی تھی جس کے بعد عمران ریاض خان کے خلاف ملک کے کئی شہروں میں مقدمات درج کر لیے گئے تھے گزشتہ شعب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر کہا ہے کہ عمران ریاض خان لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے کیونکہ گرفتاری پنجاب سے ہوئی ہے دوسری جانب صحافیوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران ریاض خان صحافی نہیں رہے صحافی نیوٹرل ہوتا ہے اور وہ صرف خبر دیتا ہے عمران ریاض خان خبر دینے کی بجائے یوٹیوب اور ٹویٹر پر نہ صرف پی ٹی آئی کے ترجمان بنے ہوئے تھے بلکہ وہ پاک فوج کے خلاف بھی مسلسل تنقید کر رہے تھے